ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے اللہ اللہ ہم جس سے گناہگاروں کو مسجد کی توفیق نہیں دے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نہیں آرہے ان کے گھروں کو جلا دوں بچے ان کی بیویوں اور بچوں کا خوف آتا ہے جو مسلمان مرنا چاہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور جس کو یقین ہے کہ میں نے دن جانا ہے اس دنیا سے قبر حق ہے قرآن حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس سے جاتا ایول انسان کوئی نہیں ہے مسجد کیوں نہیں آرہے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نفع والا علم دے اور ہر علم کو ہمارے لئے نفع والا بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے جس نے جانبوچ کیسے رہی کی نماز قضاء کی اس کے پچھلے تمام عامال برباد کر دیا گیا جتنے مرضی حج تھے جتنے مرضی عبادت ہی سب ختم ہو گیا میں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سیشن ہوا ہے ایکسپٹہ ویری فیو جس میں مجھے ایک سوال نہ آیا ہو پبلک یونی سیشن یونیورسٹی میں لیکچرز گھارا ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں جس میں یہ سوال نہ ہوں کہ اب وہ مزہ نہیں رہا آتا ہوا عبادت میں دل نہیں لگتا عبادت میں جو سکون اور لذت اور حلاوت تھی وہ نہیں مل رہی I don't feel joy in my ایمان کیا کروں How do I feel the religion اس تکہ ایک question لازمی آتا ہے so اس کا answer person to person vary بھی کرتا ہے بہت سارے different چیز ہوتے ہیں but there are some things that are constant اور اس سوال کے جواب میں ایک چیز جو constant ہے وہ نماز ہے ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں جسے scientific method جو ہے science basically induction پہ بیشت ہے observation and conclusion observation ہوتی ہے تو conclusion ہوتا ہے for example ایک جنگل میں میں نے دیکھا around 150 monkeys تھے وہ سارے brown تھے so I conclude based on induction this jungle is full of brown monkeys ٹھیک ہے medicine میں medicines and illnesses کا ایک correlation ہوتا ہے cause and effect ہوتا ہے اسلام میں تزگیہ کا وہ جو اسلام میں لذت ہے ایمان کا اور صلاح کا بہت بڑا relation ہے سورہ علیہ میں 14 and 15 نمبر آیات قد افلح من تزکہ وہ کامیاب ہو گئے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کون ہے وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَاللَّهِ جس نے اپنے رب کا ذکر کی اور نماز پڑھی تزکیہ اور نماز کا relation اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ مَاقَامَ صَاللَّهِ آپ تو یا رسول اللہ ان کو ڈرائیں جو اپنے رب سے ڈر گئے غیب میں اپنے رب پر خوف رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وَمَنْ تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِهِ اور کہ فوراً بات آیا جو اپنا تزکیہ اپنے آپ کو پیورفائے کرے گا اور پاک کرے گا تو وہ اپنے لئے یہ کر رہا ہے کسی پر احسان نہیں کر رہا سو تزکیہ تو نفس اور نماز کا کتنا ہی بڑا کوریلیشن ہے میں آپ کو اگر کوئی اپنی بات ممانا چاہتا ہوں تو میں ایک قسم کھال لوں تو it's more than enough but اگر میں آپ کو بات ممانا کیلئے multiple قسمیں کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بہت important ہے اللہ تعالیٰ یہ دو قسمیں ہو گئیں اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں کیوں اس کا قسم کا جواب کیا ہے کہ میں کہوں اللہ ہی قسم میں یہ بات سجھ کرتا ہوں اللہ ہی قسم میں یہ بات سجھ کرتا ہوں اب آگے کیا ہے بات کیا ہے جواب القسم ہے کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تذکیہ کر لیا اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا اور برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہ کیا جو گناہوں میں پڑ گیا نماز نماز is one of the main causes of purification رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحتارکونا تحتارکونا فی اذا صلیتم الفجر غسلتها تم گناہ جلتی ہو پھر تم جلتی ہو یعنی گناہ تمہیں جلا رہے ہیں اور تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تم پاک اور صاف ہو جاتے ہو تمہارے تمہیں دھو دیتا ہے وہ جسے ایک آگ جسے انسان تلگی ہو نا اس پر فورا سے پانی ڈال دیں یا وہ imagine کسی پول میں جمپ کر لیں تھنڈا ہو جاتا ہے نا فورا سے so you burn and burn then you pray فجر تمہیں دھو دیا جاتا ہے ثم تحتارکونا تحتارکونا فی اذا صلیتم الظہر غسلتها پھر تم جلتے ہو اور گناہوں سے جلتے ہو آنکھوں کا زنا کر لیا کانوں سے غیبت سنگی زبان سے گالیاں دے دی بوائی فرنڈ سے بات کر لی گرل فرنڈ سے بات گناہ تم گناہ کرتے رہتے ہو پھر زہر پڑھتے ہو پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے ثم تحتارکونا تحتارکونا فی اذا صلیتم العسر خاصلتها پھر اثر پڑھتے ہو پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے ثم تحتارکونا تحتارکونا پھر تم جلتے ہو جلتے ہو پھر تم اغلب پڑھتے ہو تمہیں دھو دیا چاہتا ہے اور پھر تم جلتے ہو گناہوں کی وجہ سے اور پھر تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تمہیں دھو دیا چاہتا ہے ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستاقیدو پھر تم عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہو اور تم اس حالت میں سوتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ تم مٹتے نہیں ہو اللہ اکبر نماز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں جلدی آنا شروع ہو جائیں چیزیں تو never ever miss your salah and delay your salah جس کو میں حیران ہوتا ہوں یہ بات سوچ کے جس کو یقین ہے کہ اللہ ہے جس کو یقین ہے کہ قیامت کا دن حق ہے جو مسلمان مرنا چاہتا ہے اور مسلمان سمجھتا اپنے آپ کو اور جس کو یقین ہے کہ میں نے دن جانا ہے اس دنیا سے قبر حق ہے قرآن حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے پھر بھی نماز نہیں پڑتا تو اس سے the evil insan کوئی نہیں ہے میں کوئی جذبات سے نہیں کہہ رہا میں سمجھ چکے کہہ رہا ہوں اس سے the evil insan کوئی نہیں ہے جو شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اگر یقین ہوتا ہے ان سب چیزوں کا کہ اللہ ہے اور رسول سخت ہے اور قیامت کے دن ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اگر نماز قضا ہو جاتی یا delay ہو جاتی تو اس کو رات کو نیند نہ آتی پھر یہ اگلا کھانا میں کھا باتا موت کا غم تو چھوٹا غم ہے نماز سے قضا ہونے کا غم تو بہت بڑا غم ہے salah is your life line جس نے نماز مس کر دی اس کا سب کوئی استباہ و برماد ہو گیا اللہ سبحانہ نے hundred سے زیادہ دفعے سے قرآن نے ذکر کیا اور حدیث میں تو بے شمار قرآن آپ کھولیں سیکنڈ پیش پہ سورہ بقرہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں قائم کرتے ہیں صرف پڑھتے نہیں ہیں قائم کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پہ پڑھنا باجماعت پڑھنا صحیح وضو کے ساتھ پڑھنا مسجد جاتے ہوئے زندگی اختیار کرنا تو توفیق ہی ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھے اللہ تعالی ہم جس سے گناہ گاروں کو مسجد کی توفیق ہی نہیں دے پارے اور ہمارے گناہوں نے میں جکڑ کے رکھا اور اس سے یہ توفیق ہی میں سے چھین لیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو کچھ دے تو یہ نماز سے کتنا کچھ دے رہے ہو نماز آپ کو پاک کرے تو آپ نے نماز کی پاکیز گیر میں کتنا ٹائم انیویسٹ کیا ہے نماز تو فہشی کی اور گناہوں سے رکتی ہے باٹ میرے سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ میں تو پچھلے بیس سال سے نماز پڑھا ہوں گناہوں سے نہیں رکھا تو دیکھیں ایک ہے تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے یا پھر آپ کی نماز نماز نہیں ہے قرآن تو سچ بول رہا ہے اللہ کا کلام سچا ہے پھر آپ کی جو نماز ہے وہ شیئے نماز کہنا کی قابل نہیں ہے جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں جتنی فریکونسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں جس سے ٹکریں مار رہے ہیں خوشو کی طرح اٹینشن کی طرح ہے رکوع اور سجدے کیسے ہیں کیا وہ نماز باقی میں نماز ہے شاید فرس وعدہ ہو رہا ہو کیا وہ اللہ سے ملاقات کی وائب اور فیلنگ دے رہی ہے اور دیکھیں نا آف صلی اللہ شبحان اللہ اتنے پرٹیولر تھے باجماعت نماز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شبحان اللہ کہتے ہیں کہ میرے دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نہ کھڑا کروں جماعت کرانے کے لیے اور وہ نماز پڑھا ہے اور میں نکل جاؤں اور وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں یعنی مسجد نہیں آرہے ان کے گھروں کو جلا دوں بچے ان کی بیویوں اور بچوں کا خوف آتا ہے اتنی سٹرکٹیس ہے باجماعت why are you not the part of community مسجد کیوں نہیں آرہے ہو اتنی سارے حدیث ہیں اس پر جب مسجد نہ انہیں پہ اتنا کچھ ہے تو پھر ہمارے لئے کیا حکم ہے جو نماز چھوڑ اس کیلئے کیا حکم ہے اس دور میں تو منافقین بھی جو تھے منافقین وہ بھی نماز پڑھتے تھے اور جو نماز مسجد میں نہیں پڑھتا تھا وہ منافق کنسیڈر پکا ٹھکا منافق تھا اب یہ تو منافق ہے اور ہم لوگ ایک سعودیرپ کی سٹوری ہے اور یہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں یہ کہ وہ شخص تھا وہاں پہ نا مغسلہ ہوتے ہیں مغسل دینے کے لئے جگہیں ہوتی ہیں وہ جب شخص تو جب آیا نا تو اس کے ساتھ کوئی ساتھا لوگ بھی نہیں صرف فیملی تھی جب اس نے اس نے غسل دیا نا تو غسل دیتے دیتے اور اس کی جو چہرے پہ آیا تو چہرہ اس کا بالکل ڈیفرنٹ باڈی سے بالکل ڈیفرنٹ تھا یعنی کہ باڈی کا کلر یہ ہے نا تو وہ بلاک ہوا تھا اور اس کا مو کھلا ہوا تھا اور مو کے اندر کچھ تھا جو کہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ وہ شخص کہتا ہے کہ اتنی بدبوت کی اس کی وجہ سے پورے مقصلہ میں کہ میں ایمیجن نہیں کر سکتا کہتے ہیں میرا دل الٹی والا ہو گیا اور ہم نے اس کو دیا اور اس کے مو بند کیا اس کے مو سکو صاف کرنا چاہا کہتے ہیں اس کو جب لے گئے کہتے ہیں اتنے دنوں تا کہ اس کی بو جو ہے نا اس کے مو میں جو کچھ تھا وہ اس مقصلہ میں رہے کہتے ہیں ہم نے بخور چلائے ہم نے ائر فریشنز لگایا ہم نے دھو دیا کہتے ہیں وہ بوئی نہیں جا رہی تھی اور his face was completely different than his body یعنی سوچ کر رہا تھا وہ different تھا تو جب دفنا دیا تو وہ فیملی بار سے ملا کہتے ہیں آپ کا بچہ کیا تھا کیا وہ کیا کرتا تھا تو اس فیملی بار نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اللہ اکبر